اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پروفیسر حافظ خورم اکبال یونیورسٹی افثیار کورٹ کے آئی آر ڈپارٹمنٹ سے میں پی ایچ ڈی سکالر ہوں آج جس اہم موضوع کے اوپر آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج صبح صبح مجھے ایک ایسا ویڈیو کلپ آیا کہ جس کے اندر انہوں نے منشن کیا تھا نہیں کہ یہ دیکھیں ڈسکا کے پنجاب کالج کے اندر کیا ڈانس پارٹی چال رہی ہے ڈسکا پنجاب کالج نے کسی جگہ پر کوئی پروگرام کیا ایونٹ کیا وہاں پر انہوں نے کسی گلوکار کو بلائے ہوا تھا اور وہ سٹیج کے اوپر پرفارم کر رہا تھا اب گانے بھی گا رہا تھا ظاہر ہے محول ایسا تھا اس محول کے اندر جتنی بھی آگے آڈینس تھی وہ ٹوٹلی گرلز تھی ان لڑکیوں نے بھی خوب ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا اور اچھا خاصہ اچھل کود کیا وہاں پر اب یہ ایک ڈانس پارٹی تو ہو گئی ویڈیوز بھی ظاہر ہے بنتی ہیں تو پھر وہ وائرل بھی ہو جاتی ہے اور بڑی بےہدہ سی یہ ویڈیو تھی اب اگر دیکھا جائے تو کیا وہ پنجاب کالج ہی ہے یا کوئی اور کالج ہے یہ بھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ نہ تو کوئی لوگو مونو پنجاب کالج کا تھا نہ یونی فارم پنجاب کالج کا تھا تو بہرحال یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب کالج والے ہر سال ایسے ایونٹس کرواتے ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے خاص طور پر جو ناچ گانا ہے یہ لازمی انہوں نے قرار دیا ہوا ہے کیونکہ اس سے کالجز کی ریٹنگ بڑھتی ہے اس سے وہ ٹرینڈنگ میں آ جاتے ہیں اور سوشل میڈیا کا دور ہے جب سوشل میڈیا کے اوپر ایسی پوسٹ آتی ہیں یا ایسی ویڈیوز آتی ہیں تو گھر بیٹھے جو سٹوینٹس ہوتے ہیں ان کا بھی دل لل چاہتا ہے کہ کیوں نہ ہم اس انسٹیٹیوٹ کے اندر داخلہ لے لیں بہرحال یہ بھی ایک مارکیٹنگ کرنے کا ایک اچھا خاصہ ان کا اب ٹول بن چکا ہے لیکن اصل موضوع ہمارا یہ ہے کہ وہ پنجاب کالج ہے یا نہیں ہے ہے تو کوئی نہ کوئی تعلیمی ادارہ اب کیا کسی تعلیمی ادارے کے اندر اس طرح سے لڑکیوں کو سریں آمن چاہا جاتا ہے یا پھر لڑکیوں کو ایسے اپورچنٹیز دی جاتی ہیں اور ان کے ایسے ایمینٹس پروگرام کروائے جاتے ہیں آپ یقین ماننے کہ آج کل کوالی نائٹس اتنی فیموس ہو چکی ہے کہ اس میں بقاعدہ طور پر گرلز اینڈ بوائز جو ہیں وہ مل کے حصہ لیتے ہیں اب دیکھیں کہ ہم دن بہ دن کہاں پہ جا رہے ہیں کیا یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے آپ کیا مغرب کے کلچر کو یہاں پر پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہندوانہ رسموں کو یہاں پر رائج کرنا چاہ رہے ہیں پہلی بوزید ہو گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے اس میں ہمارے میڈیا کا بڑے روپلے ہے کہ جب ہمارا میڈیا صبح صبح جو ان کے پروگرام ہوتے ہیں بھی ریسینٹلی وہ ایک وائل ویڈیو ہوئی لڑکی کی کہ وہ کسی پارٹی کے اندر ڈانس کر رہی ہے اب جب ایسی لڑکیوں کو وہ دیکھیں گے تو وہ یہ سوچیں گے نا کہ یہ بھی اچھا موقع ہے بجائے اس کے کہ ہم دو سال چار سال چھ سال لگائیں کسی کالج کے اندر انیورسٹری کے اندر اور وہاں پہ دن رات کر کے محنت کر کے تو بعد میں ہمیں پتہ جاب بھی ملتی ہے انسیکیورٹی ہے اور اتنا خرچہ بھی ہم کرتے ہیں محنت بھی کرتے ہیں لیکن ایک جو لڑکی ہے وہ محنت ہی نہیں کرتے ہیں وہ کیا کرتی ہے کسی پارٹی کے اندر جاتی ہے اور وہاں پر جا کر دانس کرتی ہے اور اس کے بینک کے اندر دو دن میں تین کروڑ پی آ جاتا ہے وہ بارڈر پار انڈیا کے اندر بھی فہمس ہو جاتی ہے اور یہاں پر پاکستان میں بہت سارے ایسے عورت نما مرد ہیں انہوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں کہ جو اسی طرح اس کے اوپر ڈانس کر کے تو وہ بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر بندہ جو ہے وہ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں میڈیا جو ہے اس کو رول مارڈل کے طور پہ عام ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے سامنے دکھا رہے ہیں آئیڈیل کے طور پہ اس کو دکھایا جا رہے ہیں یہ ہے وہ لڑکی جس نے ڈانس کیا تھا اور وہ وائرل ہو گیا تو جب ایسی چیزیں دیکھیں گے تو اس کے پھر آفٹر شاکس تو آئیں گے پھر ایسے ہی آپ کو ریزلٹس ملیں گے تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو پہلے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے یہاں پر جو کور ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو جڑ ہے اس جڑ کو ختم کرنا چاہیے کہ ہمارے جو پیمرا ہے کام از کم اس کو تو ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز بنانے چاہیے آپ دیکھیں کہ دوسری ایک ویڈیو ہے کہ ایک بچہ ہے اس نے تقریباً کوئی انتیس گول میڈل لیے ہے اب بھائی اس کو کسی میڈیا چیلن نے نہیں بلایا آج میرے خیال ایکسپریس نیوز والوں نے اس کے اوپر ایک پروگرام کیا ہے تو ایک طرف وہ ہے مارے یہاں پر ایسے بہت سارے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جو بڑا زبردست ان کی پرفارمنس ہے بڑا ٹیلنٹ ہے ان کے اندر کبھی میڈیا والوں نے ان کو تو نہیں بلایا اب میرے پاس فیشن اینڈ ڈیزائنی کے کچھ ایسے سٹوڈنٹس ہیں کہ جو ہاتھ سے بہت خوبصورت سی تصاویر بناتے ہیں کبھی ان کو تو چینل والوں نے نہیں بلایا اسی طرح کسی ایسے نوجوان کو تو نہیں دکھایا کہ جو انتہائی غربت کے حالت میں تعلیم حاصل کرتا ہے جو بس کی چھت پہ بچارہ بیٹھ کے جاتا ہے یا سائیکل پہ جاتا ہے یا پیدل جاتا ہے اور بعد میں وہ گولڈ میڈل حاصل کر لیتا ہے یا کم از کم اچھی اس کی پوزیشن آ جاتی ہے تو ایسے سٹوڈنٹس کو کبھی نہیں دکھایا ہے کہ جو مہانہ تین تین چار چار لاکھ روپیہ حلال طریقے سے آن لائن ارن کر رہے ہیں آ جا کے ایٹ دا اینڈ اگر دکھایا جاتا ہے تو ایسی بہودہ قسم کی لڑکیوں کو سرعام دکھایا جاتا ہے اور ان کو آئیڈیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ جناب یہ ہیں تمہارے رول موڈل اور ان کو فالو کرو ان کی کاپی کرو تاکہ تم بھی وائرڈ ہو جاؤ تاکہ تم بھی ٹرینڈنگ میں آجو تاکہ تمہاری بھی ریٹنگ بھڑ جائے تو یہ لمحہ فکریہ ہے افسوس کی بات ہے اگر یہ پنجاب کالیڈ ڈسکا کے اندر اگر یہ ایسا ہوئے تو انتظامیاں کے خلاف سخت ایکچر لینا چاہیے اس کا جو ڈریکٹر ہے عباس خان شہد اس کا نام ہے اس حوالے سے گرفت کرنی چاہیے اس کی بھی اور پرنسیپل اور باقی ساری انتظامیاں اور اوپر جو ہیڈ آفیس ہیں ان کا ان کو بھی اس حوالے سے برپور کدامات کرنے چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ یوریورسٹی آف سینٹر پنجاب بقاعدہ طور پر ہیڈ کوارٹر کہا جاتا ہے ٹک ٹاکرز کا کہ مطلب وہاں پہ ہر وقت آپ کو یہ والے ٹک ٹاکرز ضرور نظر آئیں گے تو جب ایسے کلچر کو آپ پروموٹ کریں گے تو پھر بیٹیا اسی طرح آپ کو نظر آئیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اسلام علیکم